فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِعُجُوہِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرلو اس طرح کے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسا کرلو موضوع گفتگو تیمم جائز ہونے کے موارد اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے تیسرہ مورد یعنی تیسری وہ جگہ جس کے بعد تیمم واجب ہو جائے گا تیسرہ مورد یہ ہے کہ اگر پانی نقصان دے ہو پانی نقصان دے سے مراد کسی کی جان کا خطرہ ہو پانی سے یا یہ کہ کسی اہم عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو پانی کے استعمال سے مثال کے طور پر کوئی جلا ہوا ہے یا اس کے زخم ہے اور ایسا زخم ہے کہ جس کے بعد وہ بالکل بھی وضو نہیں کر سکتا اب کیونکہ وضو نہیں کر سکتا یا یہ کہ اکثر آزائے وضو اس کے زخمی ہیں اور وہاں پر پانی پہنچانا ممکن نہیں ہے تو اس پر لازم ہوگا کہ تیمم کرے اسی طرح سے اگر کسی کی آنکھ کا پرابلم ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ ایک ہلکا سا قطرہ بھی آنکھ کے لئے نقصان دے ہے تو اس پر لازم ہوگا کہ یہ تیمم کرے اب یہاں پر ایک خاص موضوع کی جانب توجہ رہے کیا یہ ضروری ہے کہ ہمیں یقین ہو نقصان کا تو یاد رکھیں یقین کی ضرورت نہیں ہے اگر تھوڑا سا بھی احتمال لیکن ایسا احتمال کہ جو عام طور پر سمجھدار لوگ یعنی آقل لوگ وہ احتمال دیتے ہوں اگر ایسا احتمال ہو نقصان کا تو ایسی صورت میں تیمم کرنا ہوگا اب اس احتمال کے بارے میں چند مثالیں دی جا سکتی ہیں فرض کریں کہ ہمیں ایک سو ایک بخار ہے اور ہم یہ سوچیں کہ اب ہم وضو نہیں کریں گے تیمم کریں تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ بخار میں تو ویسے بھی پانی فائدہ مند ہے اور اگر کسی کے لیے پانی نقصان دے ہو تھنڈا پانی نقصان دے ہو تو ایسی صورت میں اس سے کہا جائے گا کہ پانی گرم استعمال کرو اب اگر کسی کو دس منٹ تھنڈک لگتی ہے تھنڈے پانی کی وجہ سے تو یہ تھنڈک لگنا عذر نہیں ہے کہ جس کے بعد تیمم اس کے لیے جائز ہو جائے ہاں اگر کسی کے لیے یہ تھنڈا پانی جان جانے کے خطرے کا سبب ہے یا اہم ترین ایک نقصان کا سبب ہے اور یہ ایسا نقصان ہے جس کے بارے میں عام طور پر احتمال دیا جا سکتا ہے یعنی عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اب وضو کے بعد یہ نقصان ہوگا تو ایسی صورت میں اسے تیمم کرنا ہوگا اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ پانی میرے لیے نقصان دے نہیں ہے اور وہ پھر غسل کرے یا وضو کرے اور بعد میں پتا چلے کہ پانی اس کے لیے نقصان دے تھا تو اس کا غسل بھی صحیح ہے اس کا وضو بھی صحیح ہے لیکن اگر کسی کو یقین تھا کہ پانی میرے لیے نقصان دے ہے اور پھر وہ غسل یا وضو کرے تو یہ غسل و وضو صحیح نہیں ہے احتیاط یہی ہے کہ یہ تیمم کرے اور نماز پڑھے اسی طریقے سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ کسی کے لیے پانی کا استعمال نقصان دے تھا اور اب اگدم سے اسے احساس ہوا اور علم ہوا کہ اب میرے لیے نقصان دے نہیں ہے تو اس پر لازم ہے کہ یہ وضو کرے اور نماز کو انجام دے یہ تھا تیسرا مورد تیمم کا وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الداخرین